آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تارچ انفیکشن ڈیورنگ پریگننسی مطلب کہ جب وومن پریگننٹ ہے اور اس کو تارچ کا انفیکشن ہے اس کے اندر تو تارچ کیا ہوتا یہ آج ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور کیسے ہوتا یہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تارچ انفیکشن جو ہوتا ہے ایک انفیکشن نہیں ہوتا مطلب خود پہ ہی ایک ایسا تارچ ایک نام ایسا نہیں ہے یہ کوئی بیماری کا نام ٹارچ ہے یا کوئی انفیکشن کا نام ٹارچ ہے یہ کیا کیا گیا ہے کہ یہ ایک رونیم بنایا گیا ہے جو کی بہت ساری انفیکشن کا ایک گروپ ہے تی سے کچھ اور گروپ ہے او سے کچھ ہے آر سے کچھ ہے اس طریقے سے ان کے فرس جو لیٹر ہے ان کو لے کے ٹارچ بنایا ہے ٹھیک ہے وہ جو انفیکشنز ہیں جو کی دورنگ پریگنسی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پوٹینشلی افیکٹ دا ڈیولپنگ فیٹس جس سے کیا ہو سکتا ہے جو فیٹس ہوتا ہے وہ افیکٹڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس پر پرباہ ہو پڑ سکتا ہے بیڈ ایفیکٹ یہ ان کے جو فرس لیٹر ہے اسی سے ملکہ یہ انہی کو یہ جو ٹارچ ہے وہ انہی کا جو فرس لیٹر ہے جیسے کی یہ ہے نا ٹی فور ٹیکسو پلاس موسیس تو انہی کے جو فرس لیٹر ہے وہ ریپریجن کر رہے ہیں ڈیفرنڈ انفیکشنز کو تو یہ ہے ٹارچ اسی کو ٹارچ کہتا ہے آگے ہوگا سمجھ میں تو ٹی فور ٹاکسو پلاس موسیس یہ سارے گروپ ہے انفیکشن کے جو کہ دیورنگ پرگننسی مدر کو ہو سکتے ہیں اب کیسے ہو سکتے وہ ہم آگے دیکھیں گے ٹی جو ہے وہ کس کو ریپریجن کر رہا ہے ٹاکسو پلاس موسیس کو وہ کیسے کر رہا ہے ادرز کو ادرز میں کیا جاتے ہیں سیمپل یہ ہو جائے گا سفلیس ہو جائے گا اور ویرسیلا جو سٹر ہو جائے گا پیریویس جو پارو وائرس بی نائنٹین ہو جائے گا آر فور روبیلا اور سی فور سائٹو میگلو وائرس ایج فور ہرپس سمپلکس وائرس یہ سارا جو ہے ایک گروپ ہے پراب اس کا انفیکشنز کا جو کہ دیورنگ پرگننسی ہو سکتا ہے تو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں ٹاکسو پلاس موسیس سب سے پہلے دیکھیں گے تو یہ جو ہوتا ہے اس کا کارن جو ہوتا ہے ٹاکسو پلاس موسیس جو کی پروٹو جوہ اس کا کاؤز ہوتا ہے ٹاکسو پلاس موسیس گونڈائی اس کا کاؤز ہوتا ہے یہ وائرس کا نام ہے جو کہ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جو ٹاکسو پلاس موسیس ہے وہ کس کے وجہ سے ہوتا ہے پروٹو جوہ کے وجہ سے سوری پروٹو جوہ کے وجہ سے ہوتا ہے اور ٹاکسو پلاس موسیس گونڈائی اس کا نیم ہوتا ہے تو اس کے جو کاؤز ہوتا ہے وہ ڈائریک کانٹیکٹ سے ہوتا ہے اور جیسے کی ڈائریک کانٹیکٹ کس کے ساتھ جو کیٹ فیسس ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اس کے سنگ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اس کی کلیننگ کرتے ہیں اور ڈائریک کانٹیکٹ میں اس کے سنگ تچ میں رہتے ہیں سوائل کنٹامنیٹڈ جو ہوتا ہے وہ فیسس کے جو کیٹ فیسس سے جو سوائل کنٹامنیٹڈ ہو جاتی ہے اور اس میں کام کرنے سے بھی یہ ٹچ میں آنے سے بھی یہ ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے ایٹنگ اگر آپ کچھا میٹ وغیرہ کھاتے ہیں انکوک میٹ کھاتے ہیں جیسے کی بھیڑ کا ہے سوہر کا ہے یا پھر کوئی سیل فیش ہے تو اس کے وجہ سے ان کے میٹ کے تھوڑ بھی یہ اندر انٹر کر سکتا ہے اور جو انپسٹرائیج اگر ڈیلی پروڈک یعنی جو ملک ہے وہ آپ اس کو اچھی سے بوائل کر کے نہیں لیتے ہیں انپسٹرائیج ہوتا ہے اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور جو کنٹامنیٹڈ وارٹر ہوتا ہے جس میں کی ٹاکسو پلاسموسیس ہوگا اس کا یوز کرنے سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور پھر جو مدر اگر انفیکٹیڈ ہو جاتی تو پھر اس سے کون ہوگا اس کا فیٹس بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے جو سیمٹم ہوتے ہیں وہ مدر میں کیا کیا ہوں گے اس میں مائل فرو لائک سیمٹم ہوتے ہیں مدر کو جیسے خاصی سردی جکھاؤں بکھار نیمونیا ٹائپ کے سیمٹم ہوتے ہیں مسلس ایک ہوگا فیویر ہوگا بکھار آئے گا اس کو اور مسلس میں اس کے پین ہوگا اور اس کی جو لیمف نوڈ ہوتے ہیں وہ سویل ہو جاتے ہیں تو لیمونیا لائک اس میں نیمونیا کی طرح سیمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں اور فیٹس میں کیا ہوگا ایفیکٹ اس کا جو یہ ٹاکسو پلاسموسیس اگر جو پلاسما گونڈائی کروس کر جاتا ہے پلیسنٹا کو یعنی کی فیٹس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو فیٹس کو کیا کر سکتا ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہے وہ کنجنائیٹل ٹاکسو پلاسموسیس کو لیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کی بائی بردھی اس کو ٹاکسو پلاسموسیس ہوگا اور سیویرٹی آف انفیکشن آف دا فیٹس جو ہے وہ ڈیپینڈ آن دا جسٹیشنل ایج یعنی کی ایڈ دا ٹائم آپ دا مٹرنل انفیکشن تو جب مٹرنل انفیکشن مدر کو انفیکشن ہے اور اس سمعے جو اس کا بی بی ہے وہ کونسی پیریڈ میں کونسا اس کا جسٹیشنل ٹائم چلا پریگنینسی کا تو وہ ہی کیا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جسٹیشنل ٹائم ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا تک فیٹس انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے اگر فرس ٹائمیسٹر میں ہے تو فیٹس 15 پرسن تک انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے اگر سیکنڈ ٹائمیسٹر میں انفیکشن لگا تو 30 پرسن انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے اور اگر تھرڈ ٹائمیسٹر میں اس کو انفیکشن پہنچا ہے تو وہ 60 پرسن تک انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے بی بی تو وہ جو ہے 15 کا ٹیبل آپ دیکھئے ایسے کر کے بڑھتے جارہا ہے ٹائمیسٹر کے اکورڈنگ یعنی کہ اس کی پریگننسی کے ٹائم کے اکورڈنگ وہ بڑھتے جا رہا ہے جس بھی ٹائمیسٹر میں فیٹس کو انفرکٹرن پہنچے گا تو وہ جیادہ اگر تھرڈ میں پہنچے گا تو جیادہ ہو جائے گا کم میں ہوگا تو کم ہوگا تو یہ کہنے کا مطلب ہے جو کنجنائٹل ٹاکسو پلاسموسیس کین کاؤز وائرس کمپلیکیشن انکلوڈنگ بہت ساری کمپلیکیشن کو کنجنائٹل ٹاکسو پلاسموسیس کاؤز کرتا ہے بے بی کو اگر یہ بائی برث ہو رہا ہے تو بہت ساری پرابلم اس میں دیکھنے کو ملیں گی جیسے کی نیرولوجیکل پرابلم یعنی کہ جو نیرولوجیکل پرابلم ہے وہ بھی اس کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں کیسیزر ہو سکتا ہے انٹلیکشل یعنی کہ برین سے ریلیٹر اس میں پرابلم آئیں گی سیزر مطلب جیسے کی دوریں آنا اور انٹلیکشل ڈیسیبلیٹیز ہونا مطلب کی جو اس کا جو یہ انٹلیکشل جو ہوتا پروسس وہ ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے اور اس کا جو ڈیولپمنٹل ہوتا ہے وہ بھی بہت دھیمے ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس میں ویزول ایمپیرمنٹ آ سکتے ہیں جس میں کی بلائننس ہو سکتی ہے یا ادھر آئی ریلیٹڈ ایشوز آ سکتے ہیں بچے میں پھر ہیئرنگ لوز ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو جو سنائی بھی تھوڑا کم دے گا یعنی کہ مائل ٹو مطلب کم سے لے کے بہت زیادہ تک یہ پروبلم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہے اس کو کیا ہو سکتا ہے ان لارج ہو سکتا ہے اس کی جو لیور ہوتا ہے اور جو پلیہ جسے بولتا ہے اسپلین وہ بھی کیا ہو سکتے ہیں اس کے سویلڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ انفیکشن کے وجہ سے سوجن آ سکتی ہے اور اس کے وجہ سے کیا ہوگا اس کو جوائن ڈیز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لیور انوالمنٹ ہے اس میں تو یلوش آف دہ اس کین ہو جائے گی اور آئی بھی اس کی کیسی ہو جائے گی یلو ہو جائے گی کیونکہ کیونکہ دیو ٹو لیور انوالمنٹ تو اس کا یہ بھی دیکھنے کو ملے گا ملہ پی لیا بھی اس میں دیکھنے کو ملے گا اور نیمونیا اور ریسپیریٹری پرابلم بھی اس میں دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے پھر ہے اس کے کلینیکل ٹائر آف سائن ایسوشیٹیٹ ویس ٹوکسو پلاسماس انفیکشن تو جو اس میں کیا دیکھنے کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہوگا کلینیکل جو ٹرائر ہوگا یہ ہوگا اس میں کوریو رائنائٹیس ہوگی مطلب جو یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوریو رائنائٹیس ہوگی جس میں کی کورو کورویڈ اور ریٹینا کی جو لیئر ہوتی وہ بھی انفیکٹ ہو جاتی انفرامیشن آف دہ کورویڈ اور ریٹینا اس کالڈ کوریو رائنائٹیس ٹھیک ہے یہ جو ہوتی لیئر ہوتی جو کی آئی کے پیچھے رہتی ہیں اور ہائیڈرو سیفیلس ہو سکتا ہے ہائیڈرو سیفیلس کا مطلب ہوتا ہے بیلڈ اپ آف فلوڈ اس کی جو وینٹریکلز ہوتے ہیں برین میں اس کے ڈیپ وینٹریکلز میں کیا ہو سکتا ہے فلوڈ اس کا اکیوملیٹ ہو سکتا ہے اس کو بولتا ہے ہائیڈرو سیفیلس پھر ہے انٹریکرینیل کلسیفیکشن میں نے ان کا میننگ بھی لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ بعد میں بھی تو ڈیپوزیشن آف دہ کلشیم ان کرینیل ٹیشو تو کرینیل ٹیشوز میں جو ہے یعنی کہ برین کے جو کرینیل ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہو جائے گا کچھ یہ کلشیم جو ہوتا ہے وہ ڈیپوزیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے پہچان کیسے کریں گے یعنی کہ اس کے لئے کون کون سی ایسے جانچے کریں گے تو سب سے پہلے تو ہے ایمینیو سنٹیسز اور کوریو سنٹیسز کرنا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے جو کی کیا کرے گا آئی جی ایم کو ڈیٹیک کرنے کے لئے آئی جی ایم جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں ایمینیوٹک فلوڈ میں اور فیٹل کے بلڈ میں کتنی تک ہیں اس کا ڈیڈیکشن کرنے کے لئے اس کا پتہ لگانے کے لئے ایمینیو سنٹیسز کریں گے جس میں کی ایمینیوٹک فلوڈ کو لیا جاتا ہے انٹریوٹرین اس سے میں نے اس کو آپ کو آرہ نیکیٹ انکمپیٹی بلیٹی آرہ آئی سو ایمنیزیشن جو میں نے بنایا تھا اس میں ان دونوں کے میں نے الگ الگ ویڈیو ڈالی ہیں دیکھ لیجیے گا کوریو سنٹیسز جو کور سے بلڈ لے کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھی جاتی ہے نیو نیوٹرل میں جو کہ اگر اس میں پریجنٹ ہوتی ہیں تو کنجنائٹل انفیکشن اس کو ہو سکتا ہے پھر ہے پی سی آر پی سی آر ہوتا ہے پولیمریز چین رییکشن ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ نوٹ لکھ دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی آر بھی اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ کیا کرے گا پریجنس آف ٹی گونڈائی جینز اس کی پریجنس کو دیکھنے کے لئے یہوالا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے ریپیڈ اینڈ ریلائیبل آلٹرنیٹیو اور سپورٹی میتھرڈ ہوتا ہے کس کے لئے ٹاکسو پلاس میسیس کو مدلہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے ٹاکسو پلاس میسیس ہے کی نہیں ہے اس کے لئے پی سی آر جو ہوتا ہے بیسٹ ایک ٹریٹمن مدلو سوری ڈائنگنوسیس ہے جس سے آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں پھر ہے آلٹرسونو گرافی ہوتا ہے جس میں کی فیٹل کے انفیکشن کو دیکھا فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے انٹرکرنیل اس میں آئیو جی آر دیکھا جائے گا اور انٹرکرنیل کلسیفیکیشن دیکھا جائے گا آئیو جی آر آپ کو پتہ ہی ہے انٹر یوٹرین گروت ریٹارڈیشن یعنی برث میں بیبی کا ٹھیک سے گروت نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے اپ ٹو دی اس کا جو ٹائم ہوتا ہے مطلق اس پر ٹائم آف پریگننسی وہ اس کا گروت نہیں ہو پاتا ہے پھر ہے ٹریٹمن پریگننڈ وومن کو جو ہے وہ اسپیرام آئیسین 3 ایم جی ڈیلی دیں گے جب تک کہ اس کا ٹرم تک نہیں پہنچ جاتا بیبی اور انٹر فیٹ سوری جو یہ جو فیٹل ہوتا وہ اس میں انفیکشن پہنچتا ہے تو سلفا ڈائزین اور پیرا اس میں جو ہوتا ہے پائری میتھا میتھا وائن اور کیلسیم فولیٹ اس میں دیا جائے گا 4 to 6 سکورس اس گیون ٹو دا مدر اس کو مدر کو یہ والے کورس دیے جاتا ہے اگر فیٹل میں بھی یہ پرابلم پہنچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بات ہے پریوینشن پریوینشن کیسے کریں گے اس میں انکوک جو میٹ ہوتا ہے اور انپسٹرائز جو ملک ہوتا ہے اس کو ایسے نہیں لیں گے اوائٹ کریں گے انکوک میٹ کو انپسٹرائز ملک کو اور اس کے علاوہ ان کانٹیکٹ ویٹ اسٹری اور جو کیٹ اور جو کیٹ فیشز ہوتا ہے کیٹ لٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی اوائٹ کریں گے دور رہیں گے ٹھیک ہے پھر ہے روبیلہ روبیلہ میں کیا ہوتا ہے the name is derived from the latin word یعنی کہ latin word سے لیا گیا ہے روبیلہ جس کا مطلب ہوتا ہے little red ٹھیک ہے اس کو جو ہوتا جرمن میجلز بھی بولتے ہیں اور یہ جو ہوتا سب سے پہلے کس نے ڈسکرائب کیا تھا جو جرمن فیزیشن تھے وہ تھے وہ تھے فریڈریچ فریڈریچ ہافتمن تھے جنہوں نے اس کا پتہ لگایا تھا جرمن میجلز کا ٹھیک ہے یا پھر اس کو دیز میجلز کا جو سینونیم ہے یہ ڈرائیب کیا ہے ٹیپیکل کورس آب دا روبیلہ یعنی کہ روبیلہ کا ہی جو ہے تھری ڈیز میجلز کو ہی سینونیم سے اس کا اس کو یہ ریپریجن کرے گا روبیلہ ہی ہے سمجھئے اور اس میں جو ہوتا ہے باوڈی میں ریشس ہو جاتے ہیں اور ارپشن ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں جو تھوڑا سا کٹ وغیرہ جیسے بولتے ہیں کچھ نکلنا پپڑی ٹائپ کی ریشس ہو جانا اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے انیشیلی دا آن دا فیس یعنی کہ فیس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیک میں پہنچتا ہے اور پوری باڈی میں وہ پہنچ جاتا ہے ٹرنک میں بھی پہنچ جاتا ہے پوری باڈی میں اور ایکسپریٹیز میں یعنی کہ ہاتھ پیروں میں کب پہنچ جاتا ہے ویدین 24 آرز 24 آرز کے اندر وہ فیس سے ہوتے ہوئے نیک سے ہوتے پوری باڈی میں فیل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ریشس ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں اس میں جو the begin begin to fade on the faces on the second day تو فیس جو ہے جو فیس میں ہو رہا تھا وہ second day سے جو ہے فیڈ ہونے لگے گا کام ہونے لگیں گے اور ڈسپیر ہو جائیں گے throughout the body ہوتا ہے end of the third day یہ پوری طریقے سے completely کیا ہو جاتے ہیں disappear ہو جاتے ہیں ٹھیک اس کے بعد it is caused by rubella virus یہ جو rubella virus کا جو cause ہوتا ہے وہ toga virus ہوتا ہے جو جس میں کیا ہوتا ہے single RNA ہوتا ہے single standard RNA ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے کس سے transmission کیسے ہوگا اس کا rubella جو ہوتا ہے وہ highly contagenious بہت ہی زیادہ فیلنے والا اور بہت تیجی سے spread ہوتا ہے through the respiratory droplets respiration کے droplet ہوتا ہے اس کے وجہ سے فیلتا ہے when the infected person جب کیا کرتا ہے coughing کرتا ہے sneezing کرتا ہے خانستہ چھیکتا ہے تو اس کے جو drop infection ہے respiration کا اس کے وجہ سے یہ فیلتا ہے ٹھیک ہے خانستنے سے چھیکنے سے اگر اس کے پاس کوئی infected person ہے اور اس کے پاس جو اچھے person ہوتے وہ اس کو انہیل کر لیتے اور اس کے اندر وہ وائرس پہنچ جاتا ہے تو وائرس can also transmitted through the direct contact with the infected person اور جو infected person کے direct contact میں آنے سے بھی یہ transmit ہوتا ہے کیسے ہوگا اس کو touch کر کے جہاں اس کو touch کر رہے ہیں تو جہاں اسے touch کر رہے ہیں اس surface پہ پہلے سے ہی وائرس موجود ہے جو contaminated ہو چکا ہے surface اور وہ پہ پہ جاتا ہے تو وہ direct contact سے بھی پہنچ جاتا ہے ایک دوسری کو فیلتا ہے اور effect on mother اب اس کا مدر پہ کیا effect ہوتا ہے روبیلا کا یہ جو ہوتا mild سمٹم دیکھنے کو ملتا جیسے کی ریش ہوں گے اور لو گریٹ فیور ہوگا اس میں ہلکا فیور رہے گا ریش رہیں گے اور اس میں لنف نوڈ بھی اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پرگننٹ وومن کو کانٹیکٹ روبیلا میں ایکسپیرینس مور سیویر سمٹم حالانکہ روبیلا میں جو مہیلہ سنکرمیت ہوتی ہے پرگنن وومن تو اس کا سیویر سمٹم جو ہوتی ایک اڈلٹ جو پرگنن وومن ہوتی اس کی طرح ہی اس کو سمٹم آئیں گے اور یہ سمٹم ہوتے اس میں ریش ہو سکتے ہیں یعنی اس میں دانے ٹائپ پڑے گا دا موس سگنی فیکن کن سن وید روبیلا دور سن سن سب س پہلے جو ہوتا ہے سوری ریش ریس کئی مللہ اس موس س جو اگر پرگنن س س س س س س جو ریس س س اس کا رہتا ہے اگر پرگن جو ہوتی ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتی روبیلا تو وائرس کیا کرے گا پریسنٹا کو کرے گا ان انفیکٹڈ ڈیولپنگ فیٹس اور کیا کرے گا فیٹس جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو انفیکٹڈ کر دے گا اور جو کنسیکوینس آف سی آر ایس ہارٹ اینوملی ہوں گی بیبی میں اور ہیرنگ لاؤس ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور کیٹریکٹ ہو سکتا اس کو انٹیلیکچوال ڈیس ہوتی ہے اور مس کیرئیج ہو سکتا ہے پرگننسی میں ٹھیک ہے برث میں بھی یہ ڈیفیکٹ آئیں گی اور مس کیرئیج بھی ہو سکتا ہے ابوارشن ہوتی ہوتی ہے انسی فلائٹس مطلب انفرامیشن آف برین اور ڈیابیٹس ملیٹس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شگر کا لیول انکریز ہو جان نا ٹھیک ہے کام اس میں پھر انفیکٹ بان ویت روبیلہ شیڈ دا وائرس فور فور فیو منت ان این 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 بھی ایک انفیکشن کا سورس بن جاتا ہے روبیلہ جو ہوتا ھائی جی جی انٹی باڈیز آر پریجن فور لائف تو جو روبیلہ آئی جی جی انٹی باڈیز ہوتی ہے وہ پوری لائف میں پریجن رہتی ہے آفٹر انفیکشن اگر کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے روبیلہ آئی جی جی انٹی باڈیز اس کے اندر پریجن ہے تو وہ پوری لائف پریجن رہتا ہے یا پھر ویکسین کے باڈ بھی پریجن رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈیاغنوس اس کے ڈیاغنوس بھی اس جی کریں گے اس میں پی سی آر کریں گے اور جس میں کی سیمپلنگ اینڈ فیٹل بلڈ سیمپلنگ یہی ہے کی فیٹس کا بلڈ لینا جو فیٹس کا اس کو جو پی سی آر آکے انٹی باڈیز کو کرنا ہے اور سیمپلنگ لینی ہے بی بی کی جس سے اچھی سے جو روبیلہ وائرل انفیکشن کو اچھی سے کرنا کرنا انٹی باڈیز کو کی وہ پریجن ہے کتنے تک پریجن ہے پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ روبیلہ ویکسین اس ٹیپکلی ایڈ ایڈ پارٹ آف ایم آر یہ جو ہوتا ایم آر کا ایک پارٹ ہوتا ہے روبیلہ ویکسین جو آپ نے دیکھا گا مام میزر روبیلہ ہوتا ہے نا اسی کے اندر یہ ایم آر میں اس کو لگا دیا جاتا ہے ویکسین ٹھیک ہے ہوتا اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے کی جو تو انشور دیت وومن آر ویکسین ایڈ بیفور گیٹنگ پریگننٹ اگر پریگننسی سے پہلے وومن جو ہے وہ ایم آر اس کو لگا ہے پکا سے پتا کر لینا ہے کی روی لگا ہے کی نہیں کی جو ویکسین ہے لائک ایم آر پریگننسی is not recommended ٹھیک ہے کیونکہ جب اگر وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو اگر اس کو نہیں بھی لگا ہوگا تو ایم آر دیور پریگننسی رکمن نہیں کیا جاتا ہے تو رکمن نہیں کیا جاتا دیور دی لی بری کیونکہ جو لائی ویکسین ہوتے وہ کیا کرتے پریسنٹ کو کر دیں گے اور بی کو اف کر دیں گے ٹھیک ہے پھر سائیٹو میگالو وائیرس تو یہ جو ہوتا سائیٹو میگالو وائیرس کو سی ایم وی بول سکتے شوٹ میں اور جو ہوتا یہ پریگنسی کے سمی جو ہوتا ہے دیورنگ پریگنسی کے سمی میں فیٹس کو پاس ہو سکتا فیٹس تک پہنچ سکتا اکوردنگ تو امریکن اکیڈیمی آف پیڈیارٹرک امریکن اکیڈیمی آف پیڈیارٹرک کے انسار جو ہوتا اپاوڈ ون پرسن بی پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے ہوتا جس میں کی سلائیو ملک یورین سیمن ٹیر سٹول بلر اور سروائیکل این واجین سکریشن ملک کسی بھی انفیکٹ پرسن دائریکٹ کانٹیک مہین انفیکٹ پرسن کے تو ان کے سب چیزوں سے کیا ہو سکتا یہ پھیل سکتا اور اس کے جو لکشان ہوتا ہے مدر میں کیا ہوں گے اور فیٹس میں مدر میں ہوگا فیور ہوگا اس کو ویکنس آئی کمجوری آئے گی اس کی سولن گلین ہو جائیں گے مسئل ایک ہوگا لوس بھوگ 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 لگے گی لوس ہوگی اور فیٹس میں ہوگی اس میں جوائن ہوگی یعنی کی پیلیا ہوگا اور آئیو جی آر ہوگا اور ہیرنگ لوس ہوگی یعنی کان بھی سنائی کم پڑے گا یا پھر کم سے بھی بہت جیادہ بھی نہیں سنائی دے گا یعنی بہت جیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہیرنگ لوس کا اور لیور اس پرین اس کا ان کرے گا اور مائکرو سیفیلی جو ہوتی یعنی کی مائکرو سیفیلی کسی بولتے ہیں جب بی بی کا جو ہیڈ ہوتا 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 ہے دن دا ایک پیٹ ایج ٹھیک ہے تو اس کا جو ہوتا وہ بہت جیادہ چھوٹا ہوگا مائکرو سیفیلی بولتے ہیں اس کا پتہ لگائیں گے ایمیو سنٹیس سی لگائیں گے یو ایس جی سی لگائیں گے جو بہت ہوتی ہے اور سی رو لوجی ٹیس کریں گے جو ہوتا آئی جی ایم کا ڈیٹیکشن کریں گے پتہ لگائیں گے آئی جی ایم انٹی بوڈی کتنی تک پریجن تک اور نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا انٹی وائل ڈرگ دیں گے گین سی کلو وائر دیں گے اس میں دیں گے اس میں سی ڈو فور ویر دیں گے اس میں اور پیگنیسی کو ٹرمینیشن بھی کروائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہرپیس سیمپلیکس وائرس انفیکشن ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں ہرپیس سیمپلیکس وائرس انفیکشن تو جو کہ یہ ڈی 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 جو ہوتی ڈی 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 فیملی سے یہ بلونگ کرتا ہے مطلعہ یہ تو آپ کو نام یاد کرنے پڑھیں گے لکھنے کے لئے اور یہ موسٹ کومن انفیکشن ہوتا ہے جو ڈی ڈی پریگننسی جو کی ڈی 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 آتا ہے shed from the cervix and vagina during vaginal delivery تو فیٹس کی جب جب فیٹس vaginal delivery کے تھوڑھ ڈیلیوری اس کی کی جاتی ہے جب فیٹس کو ڈیلیورڈ کیا جاتا ہے تو جو وجائنا اور cervix میں جو یہ وائرس پریجن رہتے ہیں نا وہ شیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں تب یہ فیٹس اس کے کونٹیکٹ میں آکے انفیکٹڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ان یوٹرس ٹرانزمیشن میں اکر ان رپچر آف میمبرین اور یہ یوٹرس میں کیسے ہو سکتا ہے جب میمبرین جو ہوتی ہے وہ رپچر ہو جائے گی تب یہ وہاں بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس سے ابوارشن کا رسک ہو سکتا ہے پریگننسی کو یعنی کی فلٹ اپنک پہنچ کے بیچ میں ہی وہ کیا ہو سکتی ہے ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے ابوٹ ہو سکتی سوری ان آئی جی آئی 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 آئیو جی آر ہو سکتا ہے انفیکشن جو کی تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں اگر یہ تھرڈ ٹرائیمیسٹر تک بیبی پہنچ چکا ہے یعنی کی پریگننسی کو تھرڈ ٹرائیمیسٹر ہو چکا ہے اگر اس سے میں انفیکشن ہوتا ہے تو آئیو جی آر اس کو ہو جائے گا بیبی مطلب انٹر ایوٹرین گوھٹ ریٹارڈیشن یعنی کی اس کا گروہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گی ٹھیک سے پھر نیو نیٹر میں اگر انفیکشن خلاص ہوتا ہے تو کیا ہوگا اس کو اس کو یہ ہوگا کی کریوں یہ جو ہوتا ہے کریوں تو ریٹینا ایٹس ہو جائے گی یعنی کی کریوں اور ریٹینا کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اس میں انفیکشن پہنچ جائے گا اور ایم آر مطلب منٹر اٹرڈیشن ہو سکتا ہے بیби کو سیجر ہوتا ہے یعنی کی دوریں آئیں گے اور میںکرو سفل یعنی کی ہیڈ اس کا بہت چھوٹا ہو جائے گا ایکسے اپنی اس سے بہت چھوٹا بان ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوتے ہیں اس میں اس میں سیزیرین سیکشن ہی اس کا پرائیمری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ہرپیس سیمپیکس وائرس انفیکشن کا اس میں کیا ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے سپریسی وائرل تھیرپی دیتے ہیں اس کو یعنی کی جو وائرل تھیرپی جو سپریسی وائرل تھیرپی کب دیتے ہیں تھرٹی ویکس ویکس سے دیتے ہیں انٹی ڈیلیوری جب تک کہ اس کی ڈیلیوری نہ ہو جائے تب تک کہ اس کو دیتے ہیں جس سے کہ یہ جو ہوتے وائرس کو سپریس کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہوتا ہے ویلا سائکلوویل 500 ایمجی اس کو دیا جائے گا ایکائلو ایک ایکائلوویل 400 ایمج اس کو دیا جائے گا جو کی سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سائکلویل تو تھاکیو بھی واشنگ اس یوڈیو پھلیز لائک شیر کمنٹ اور سبسکراب اس چینل ہمیشہ میں لاسٹ میں یہ بھولتی ہوں لیکن کوئی بھی آپ لائک نہیں کرتے دیکھتے ہیں ضرور ہیں پر اس کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ ضرور کریے گا جس سے ہمارا موٹیویشن انکریز ہو اور ہم اور ویڈیو بنانے میں موٹیویٹ ہو ان کے لئے ٹھیک ہے تھینکیو گائز پھر ملتے ہیں